بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک یو چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید آپ ہمارا ایک یو چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے آج میں آپ کے لئے ایک یو چینل کی طرف سے جو ریسپی لے کر آئی ہوں وہ ہے چکن بریانی جو سادہ عمومن ہر گھر میں بنتی ہے اور مختلف فلیورز کی بھی بریانی میں آپ سے اپنی ریسپی شیئر کروں گی ایک یو چینل کی طرف سے اور آج جو میں لے کر آئی ہوں وہ ہے سادہ بریانی اس کے لئے میں نے جو چیزیں لی ہیں وہ یہ ہیں یہ ہے چکن ون کے جی ون کے جی چکن رائس کچھی باسمتی رائس لیے میں نے یہ بھی ون کے جی دہی جائے گا اس میں آدھا کلو ہاف کیجی اور یہ اس کی ویجیٹیبلز جو ہم ڈالیں گے یہ ہے پیاس تین ادر درمیانے ایک پورا پنچ لیسن کا ایک ٹکڑا ادرک ایک پاؤٹ مارٹر تین ادر لیمون چھے سے ساتھ سبز مرچ یہ اس کی ویجیٹیبلز ہیں اور مسالے اس میں جائیں گے نمک حسب زائقہ پسی ہوئی لال مرچ ایک چاہ کا چمچ کٹی ہوئی لال مرچ ایک چاہ کا چمچ پسا ہوا دھنیا ایک کھانے کا چمچ پسا ہوا زیرہ ایک چاہ کا چمچ حلدی ایک چاہ کا چمچ کالی مرچ ایک چاہ کا چمچ بریانی مسالہ ایک پیکٹ تین سے چار بادیاں پھول گرم مسالہ ایک کھانے کا چمچ آئیت کوکنگ آئیل میں یوز کرتی ہوں اپنے گھر میں آپ سے بھی کہوں گی کہ آپ اس کو یوز کریں یہ حفظانِ صحت کے اصول کے مطابق تیار کیا جاتا ہے کیلسٹرول فری ہے آپ اس کو ایک بار استعمال کریں تو آپ اس کو بار بار یوز کریں گے انشاءاللہ اور آپ کو بہت مزہ آئے گا اس میں کھانا بنانے میں تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں سادہ بریانی اللہ الرحمن الرحیم اور دروش شیف سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں چکن کو مرینیٹ کروں گی اس کے لئے مجھے چاہیے یہ دہی اس کو میں نے پھیکٹ لیا ہے اور اس میں جائیں گے جو جو مسالے میں ڈال رہی ہوں آپ کے سامنے یہ نمک بسم اللہ پسا ہوا دھنیا پسا ہوا زیرہ ہلدی کالی میرچ سورک میرچ پسی ہوئی اور کٹی ہوئی لال میرچ یہ سب اس میں چلی گئی اس کو ہم اچھے سے پھیکٹ لیں گے مکس کر لیں گے اچھے سے اور چکن کو مرینیٹ کر لیں گے اس میں یہ اچھے سے آپ اس کو مرینیٹ کر کے تقریباً اگر آپ کچھ دیر رکھ دیں گے تو صحیح ہے ویسے بھی چلے گا پانچ دس منٹ تو آپ مسالہ وغیرہ بنائیں گے اس میں پیاز براؤن کریں گے تب تک ہو جائے گا لیکن اگر آپ اس کو دو تین گھنٹے ریسٹ دے دیں گے تو پھر کیا ہی کہنے بس پھر اس کو ہم اب رکھ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اور ادھر ہم اپنا مسالہ بنا لیتے ہیں پیاز براؤن کر کے اس میں اس کو میں تقریباً رکھ دیتی ہوں جتنی دیر مسالہ بناوں گی چکن میں نے مرینیٹشن کے لیے رکھ دیا ہے تھوڑی دیر جتنی دیر تک میں مسالہ بناوں گی اور میں اب اس میں ڈال دیتی ہوں تقریباً آئل ایک کپ جتنا اس میں جائے گا تھوڑا سا جب ہم دم لگائیں گے رائس کو تب ڈالیں گے میریانی میں آئل اچھا خاصا یوز ہو جاتا ہے اس کو میں پیاز کو براؤن کر لوں گی گولڈن براؤن جب یہ گولڈن براؤن ہو جائے گا پھر میں اس میں لیسن ڈال دوں گی اور چکن کو ڈال کے پتنے کے لیے چھوڑ دوں گی ابھی میں اس کو پیاز کو گولڈن براؤن کروں گی پیاز براؤن ہو گئی ہے اب میں اس میں لان دوں گی یہ ٹماٹر ان کو میں نے کٹ لیا جو میں نے لیسن اور ادرک آپ کو دکھایا تھا اس کو میں نے پیس بنا لیا پورا بانچ لیسن کا اور ایک شکڑا ادرک کا یہ چلا گیا اس میں جا دل یہ مصالا جو میں نے آپ کو بہتیا تھا یہ اس میں دائیں گے پھول کرے دائیں گے اور اور دار چینی اور پیدا تھوڑا سا میں بچالوں گی یہ میں جب رائس ہوائی تر ہوں گی اس میں دعوی لیسن کو بھونتے پھر میں اس میں پھکا داؤں گی جو میں لی میری لیٹ کر کے رکھا ہوئے چکن اس کو میں جبھی مسالہ بھون جائے گا پھٹا دیں مسالہ بھون گیا ہے ہمارا دیکھیں لیسن کا پانی بھی خوشت ہو گیا چمارٹرز بھی اچھے سے بلکل محش ہو گئے ہیں گریانی کی میں گریبی اچھی چاہی ہوتی ہے چاکہ ہمارے رائس میں تیتا ہے اب میں اس میں رامی گلس میں ملائے مانگے ہیں چکن اچھے سے اس کو ساف کر کے ڈالیں گی اور تھوڑا سا پانی اس کو میں تھوڑی دیکھتے نہیں بس کسی پانی میں چکن کر جائے گا اور تھوڑی سے ہمیں گریبی چاہیے سبز مپسیں ڈال دوں گی میں جب تھوڑا سا یہ پک جائے گا بس یہ پکتی رہے گی چکن ہماری چکن تھوڑا سا پکیا ہے تھوڑا سا بیر میں نے زیادہ نہیں پکا میں اس میں رامی گی یہ بریانی مسالہ آپ ڈالیں آپ کی مرضی پڑھنا جائفل جوہتری پاورڈر اور بادیاں پھونڈ ڈال دیں میں پورا پیکٹ بریانی مسالہ یوز کریم سلی میں نے جائفل جوہتری اور بادیاں پھونڈ نہیں ڈالا پیسا ہوا بادیاں پھونڈ ڈال دیا یہ پک جائے گا فوڈ کلر جائے گا اس میں چھٹکی بھر اور ایک بنچ سبز دھنیا ایک بنچ پودیلا یہ بھی آپ یاد رکھے گا انگریرینس میں چلی میں اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیکھیں یہ دیکھیں بریانی کے لیے جو میں نے خورما ریڈی کیا ہے بریانی کے لیے چکن کا مسالہ یہ ریڈی ہے اس میں میں ڈال دوں گی لیمن آپ نے بھی اسی طرح لاس میں ڈال رہا ہے ایک لیمن میں اس میں ڈال دوں گی اور دو لیمن جو ہیں وہ میں سلائس کے کٹ کے رکھتی ہیں سلائس بنا کے وہ میں دم کے ٹائم پر ڈال دوں گی اچھے سے نچوڑ کے اس کو آپ مکس کرتے ہیں نیمو کو یہ ہمارا بریانی کے لیے کورما ریڈی ہے اب ہم بوائل رائس رائس بوائل کرتے ہیں بریانی کے لیے رائس بوائل کرنے ہیں تو میں نے یہ بڑا پتیلا لے لیا ہے بہت تاکہ رائس ہمارے بہت اچھے سے کھل کے پکے ہیں اس لیے میں نے اس کو بڑا پتیلا لے لیا ہے اس میں میں ڈال دوں گی پائنی بوائل ہونا شروع ہو گیا ہے اس میں میں ڈال دوں گی یہ کرم مسالوں زیرا اور کاری مچھے میں چاہیتے ہیں اس لیے اس کا کلر آئے گا اس لیے اور اس میں ڈال دوں گی جن کو میں نے ایک گھنٹا بھی ہو دیا تھا ایک گھنٹا آپ اس کو سوک کریں گے تب بہت اچھے کھل کے آپ کی رائس بنیں گے دروشری پڑھتے ہوئے کھانا آپ بنائیں آپ کا کھانا بہت مزے کا بنتا ہے اور آپ میشہ تعریف آئیں گے جب بھی آپ نے اس دروشی پڑھ کے کھانا جائیں گے اور اللہ تعالیٰ برکت بھی بہت دیکھتے ہیں جس کھانے میں دروشی پڑھا جائے بسم اللہ پڑھ کے شروع کیا جائے یہ رائس ہو گئے ہیں اب یہ بوائل ہونے کے لئے رائس ہمارے بوائل ہونے شروع ہو گئے ہیں ابھی تھوڑا سا یہ کچھے ہیں تھوڑا سا بھی مجھے اور ڈن چاہیے ہیں 3-4 ریڈی ہوں گے تب میں ان کو سٹینر میں چھال دوں گی رائس جس میں بوائل کئے تھے ایک تیہ لگا لیا رائس کی اور اس نے دائیں گے پہلے یہ ٹماٹر پہلے 2-3 ملس میں ڈال دیں گے اور یہ ساری گریوی جو ہم نے تیار کیا تھے تھوڑا سا اس میں پانی بھی ڈال دیں گے اس کو میں سٹ کر دیں گے تھوڑا سا اس میں پانی چلا گیا اوائل کیونکہ اس میں زیادہ تھا اس لئے میں نے اس کی تیہ میں آئل ہی ڈالا ورنہ آئل ڈالتا ہے لیکن میں اس میں اس لئے ہی ڈالا کیونکہ گریوی میں بہت سارا آئل تھا اب یہ اس میں میں جو بکایا ہے رائس میں وہ ڈال دیں گے آپ دیکھیں وہ چاول فول ڈال نہیں ہے ہاف سے تھوڑا سا زیادہ ہے اب اس میں بہیں گے لیمن سلائس تمارٹر سلائس تمارٹر سلائس تمارٹر سلائس ادینہ سبل دھنیا اور سبل دھنیا اور سبل دھنیا اور سبل دھنیا اور فوڈ کلر بسم اللہ آئی رمال رہیم بس یہ دھنیا تقریباً پندرہ منٹ دھنیا پانچ منٹ میں اس کی فولاش کر دوں گی اور پھر اس کے بعد دس منٹ میں اس کو میڈیم آج پر بناوں گی تو یہ ہماری بریانی ریڈی ہو جائے گی ماشاءاللہ بریانی ہماری ریڈی ہے میں اس کو مکس کر لیتی ہوں بسم اللہ رحمہ بلکل بھی چاول بھی نیچے نہیں لگے کتنی اچھی بریانی ہماری ریڈی ہو گئی ہے اس کو میں بس تھوڑا سا زیادہ نہیں چلا ہوں گی تاکہ چاول بھی نظر آئیں اور اس کا فلیم میں کر دوں گی آف میں اسے سرف کر دیں جی الحمدللہ یہ ہماری بریانی ریڈی ہے میں نے اس کو کھیرا اور ٹوماٹر پیاس کی صلاحات کے ساتھ اور سادہ دہی کے ساتھ سرف کر دیا ہے آپ کو امید ہے میری یہ ریسپی پسند آئے گی اور آپ اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمیٹ کر کے ہمیں بتائیے گا کہ کیسی لگی یہ دیکھیں کتنے خوبصورت کلر آیا ہے رائس کا مسالہ آپ اسے گھر میں ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہمارے ایک یو چینل پر آپ کمیٹ کر کے بتائیے گا ویڈیوز کو لائک کیجئے گا نئے فرینڈ فیملی کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں کہ جی اپنا خیال رکھیں گا ایک یو چینل کو یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی